السلام علیکم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاپ نام سے تو آج جو میں ریسپی آپ سے شیئر کروں گی وہ کچھ لوگوں کی فرمائش تھی جیسے کہ میری ایک آنٹی وہ پینڈی میں رہتی ہیں تو انہوں نے فرمائش کی تھی کہ مختلف قسم کی فش کی ریسپی کو شیئر کروں تو فش تو پاکستان میں جو ملتی ہے اس کا تو جواب نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ہمارے در کیانیڈا میں تو سمندری فش ہوتی ہے اور لیکس کی اور میٹھے پانے کی ملتی بہت کم اور بہت نایاب ہے اول تو مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں میں نے کبھی دیکھی نہیں آج کچھ یہاں پر پہلے ایک آیا کرتی تھی لیکٹر کے نام سے وہ تھوڑی بیٹر تھی لیکن فش جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سمندر کی ہے تو میں وہ ہی ہی ہوسک کر رہی ہوں تو آئے میں آپ کو اس کے سمپل انگریڈینٹ ہے تو اس کا نام ہے تو چلے پھر ریسپی اس کی سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ انگریڈینٹ جو ہم ان کو شیئر کرتے ہیں ہنچی تو کرسپی فش فلے کے لیے یہ میرے پاس تقریباً آدھا کلو جو ہیں یہ فش فلے ہیں جن کو میں نے ایسے کاٹ لیا ہے بڑے بڑے پیسیز میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنا موٹا یا کتنا اگر موٹی ہو تو اس کے اوپر یہ ہے کہ آپ ان کو پتلا پتلا سلائسیز میں کاٹ لیں اور جو اس کو مینینٹ کریں گے سب سے پہلے وہ ہے لسن کے چار جوویلی ہیں میں نے ان کو میں نے کروش کر لیا ہے یہ میرے پاس تی سپون جو ہے سالٹ کا ہے اور تقریباً ایک تی سپون جو ہے وہ بلیک پیپر کا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈال دینی ہے اور نمک میں نے اس لئے کم رکھا ہے اور یہ ایک ٹیپر سپون جو ہے یہ لیمن جوز ہے میں نے سالٹ اس لئے کم رکھا ہے کہ میرے پاس جو ہے یہ سمندری مسلی ہے آپ کو پتا ادھر ٹرانٹو میں کینیڈا میں رہتی ہوں میں اور یہاں پہ لیک یا میٹھے پانی کی مچھلی ملنا مشکل ہے تو یہ بس اس کو اس لئے نا اس میں میں نمک کی جو مقدار ہے وہ تھوڑی کم رکھوں گی آپ اپنے ایریا کے حساب سے اپنے علاقے کے حساب سے جو ہے اس کو منیج کر لیں نمک کو اب یہ دیکھیں میں نے یہ اچھا سا اس کو لگا دی ہے اور اس کو میں ہاف این آور کے لیے جو ہے اس کو میں ایسا ہی جو ہے چھوڑ دوں گی آپ اس کو رات کو بھی لگا کے رکھ سکتے ہیں لیکن کم از کم کم از کم اس کم لیکن جتنا زیادہ رکھیں گے اتنا اچھا جو ہے یہ ریزرٹ دے گی آپ کو یہ تقریبا ایک کپ آئل ہے میرے پاس جو ہم فرائنگ کے لیے یوز کریں گے اس کو آپ شیلو آئل میں بھی کر سکتے ہیں بہت زیادہ ڈیپ آئل میں اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں گے میرے پاس تقریبا پانچ ٹیبل سپون بھر بھر کے میں دیکھیں ہیں یہ تھوڑا سا میں نے چائنی سوٹ لیا تقریبا ایک ٹی سپون کالی میرچ ہے اور یہ تقریبا جو ہے میٹھا سوڈا ہے جسے سوڈا بھائی کاربونیٹ بھی کہتے ہیں یہ تقریبا دو تین چھٹکیاں نہیں ہیں میں نے اور یہ چائنیس سالٹ کے اندر ہی میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے نمک کا بھی ڈالاو ہے ان سب کو ہم مکس کریں گے اور جو ہے اس کو اگر آپ اس کو چھان کے مکس کریں تو وہ زیادہ اچھا ہے وہ زیادہ اچھا result دے گا اور یہ ایک انڈا ہے ہمارے پاس جو فرائن کے لئے ہی ہوت ہوگا ٹھیک ہے تو اب تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں فش کو ذرا اور تھوڑا سا مسالہ لگ جائے اس کے بعد پھر ہم اس کو فرائن کرتے ہیں اتنی دیر میں میں اس کو چھان کر اس کو اچھے سے مکس کر لیتا ہوں میں نے اپنا میدہ جو تھا اس کو مکس کر لی ہے تو اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کہ اپنا جو یہ اگ ہے اس کو ہم بیٹ کر لیں گے اچھے سے بیٹ کرنا ہے یہ بلکل جو ہے نا اس میں یہ انڈے کی جو ایک وہ آتی ہے نا ٹھیک سی یہ چیز نہیں آنے چاہیے یہ جتنا سا پھینٹا کا اچھا کوٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اپنا فش کا ایک پیس اٹھائیں گے اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے اچھا سا اس کے بعد اس کو جو ہے ہم میدے میں اچھے سے اس کو رول کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ایسے ایسے اس کے اوپر کریں اس کو رول بلکل اچھا سا کوئی جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے یہ دیکھیں یہ اچھا سا اس پہ لگ گیا ہے اور اسی طرح ساری پہ لگا کے تو اس کو ہم دس منٹ کے لیے ہم نے ریسٹ دینا ہے یہ میں ایک اور آپ کے سامنے لگاتی ہوں اس کو انڈے میں ڈپ کیا اچھے سے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ایسے سائٹ پہ کر لیں تاکہ جو ایکسس ہے وہ اس کے اوپر سورتا جائے اب اس کو اس پہ رکھیں اور اس کو اولٹ پلٹ کریں ایسے ہاتھ سے ڈال لیں یہ اچھی سی کوٹنگ ہونی چاہیے بس اس کے پر تھوڑی سی بے شک ایسے ایسے دبا لیں ہلکا ہلکا ٹھیک ہے یہ اور اسی طرح یہ سارے لگا کے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ ہم نے اس کو دس منٹ کا ڈیسٹ دے کے تو پھر ہم اس کو فرائی کریں گے ایسے ہم نے اس کو پھرائی کروں گے اچھے سے اس کو جگہ مل دیں چلی انہاں اس کو چاہ سے پانچ منٹ یعنی دو تین منٹ ایک سائی سے اور دو دھائی منٹ ایک سائی سے ایسے اس کو فرائی کریں گے اچھا سا کلر دیں گے چلی بہن دیڑھ منٹ ہو چکا ہے ان کو پین میں ڈالے وے اور ابھی تھوڑی دیر بعد اور نزید ایک ہی لٹ کے بعد میں ان کو پھلپ کریں گے جی اب یہ ایک طرف سے پک چکا ہے اور میں یہ اس کی سائیڈ جو ہے وہ چیز سکتی ہوں اب اس کو مزید جو ہم نے تکیون ایک ڈیر مینٹ اس کو بھرکل نہیں ٹھے ہوگا اب جب اس سائیڈ سے کلر آ جائے گا تو پھر ہم اس کو پلٹ کر اس کا دوسری سائیڈ پر بھی جو ہے کلر وہ تھوڑا سا لائٹ سا گولڈن کریں گے اور یہ ڈال ہے یہ لائٹ سا کلر آ گیا ہے اور میں نے ان کی سائیڈ پر وہ چیز کی ہیں بس مزید ایک منٹ آٹ لگے گا اور یہ ڈال ہے اور موز کلر اچھا سا گولڈن سا آ گیا ہے اگر آپ کو تھوڑا سا بیان پسند جا سا آپ کر سکتے ہیں لیکن میرے ہی ساتھ سے اس کو بہت زیادہ کلر اس کا نہیں ہونا تجھے ہلکا سا گولڈن سا کلر آئے جو خوبصور سی لکھ دے تو یہ اناس ہے یہ دیکھیں جیسے یہ ہے تو یہ میرے ہی ساتھ سے یہ ٹھیک ہے کلر اس میں آ گیا ہے اور اب میں اس کو نکال دیکھتی ہوں اس پہ ہلکی سی کسریں اس کو میں سائیڈ پر کر دیتی ہوں اور مزید اس میں اپنے دو تین پیس اور ڈال دیتی ہے چلیں بعد کس طرح سا اس کو کلر دینا ہے یعنی ٹوٹل یہ پانچ سے چھے منٹ سے زیادہ نیزت پکے دی یہ کیونکہ یہ بول رس ہے اور جو فیش ہے وہ آپ کو پتہ وہ بہت جلدی جو ہے وہ پوک ہو جاتی ہے تو بس پان سے چھے منٹ اناس ہے چلیں یہ میں ساری سپائی کر کے ایک بہج ہو رہا میرا پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے ہماری تیار پروڈکٹ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک option دیتی ہوں یہ ہے دل پکل اور یہ چلی گالک سوس ہے تو میرے گھر میں تو اسی کے ساتھ پسند کرتے ہیں اور آپ اس کے مطلب یہ ہے کہ بردرز بھی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں موسیقی 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 تو یہ تھی کرسپی فرائیڈ فیش کی ریسٹی آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس وقت سردی کا موسم ہے ہر جگہ پہ اس کو بنائیں انجوائے کریں اب آگے کچھ چھٹیاں بھی آ رہی ہیں بچوں کے ہمارے تو ادھر کرسپی دو وکی ہوں گی چھٹیاں اور ادھر ادھر بھی ضرور اور کچھیں تو پچیس دیس ہمبر کی کا اجازم بھی چھٹی ہوگی موسیقی پاکستان تو ضرور بنائیے گا اور بچوں کے ساتھ اس کو انجوائے کریں آپ کوئی سے بھی فیش کر سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کوشش یہ کیجئے گا کہ بونلیس فیش اس کے لیے آپ استعمال کریں کیونکہ یہ اس طرح کی فیش ہے وہ بونلیس کے ساتھ اچھی بنتی ہے اور کھانے میں مزا بھی آتا ہے واقعی اگر ہمارے دیسی سٹائل کی ہو تو وہ آپ جو ہے بھی بون بھی یوز کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ریسپی میں اپنا بیس دینے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اپنی وہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں جو میری فیملی میں فیموس ہیں جو سب پسند کرتے ہیں جن کا مجھے ہنڈر پرسن میک شور ہے کہ وہ سب کو پسند آتی ہیں تو چلیں انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی کی امان میں رہیں اللہ حافظ